ہلو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں آپ دل فوڈ انڈرس میں آپ کو ویلکم کرنے ہیں آج ہم جا رہے ہیں ایک راشتے کے لئے جو کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی انوائٹڈ ہے ایسے اسے نید بھائی کے سبیشلی گیسٹ ہیں بھائی کے شکلیں دیکھ لیں آپ بھائی خود بڑی نین کو توڑ کے آیا ہے اس نید میں میں ابھی بھی نین میں ہوں بھائی نین میں ابھی بھی ہمارے ساتھ بھی کروائیں گے اور مزے کا ناشتہ بھی آپ کو بھائی آج ہمارے ساتھ وہ ہوں گی اور ہمارے ساتھ کھانا پیلنے میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گیسٹ کو ریسیل کرنے کے لئے سوشے is coming موسیقی سو ویورز اسٹیم ہم اکبال ٹاؤن مون مارکٹ پہنچے ہیں جوکر سے دنیبن چوبیس منٹ کے ڈسٹنس کو رہے ہیں اور یہاں پر ہم چکٹ جنے ہمیں اسٹیم کھانے کو مل رہے ہیں اور ہم ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے سپیشلی رنکے بھی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کھانے کے بعد ہمارا پلان ہے بیسی کرلی گارڈن ٹاؤن پرکر مارکٹ پہنچنے کا جہاں پہ ہم نے ناشتہ پروپرلی کرنا ہے پٹا پراتھا سے برکر مارکٹ زیادہ دور نہیں ہے مون مارکٹ سے ہم اسٹیم برکر مارکٹ پہنچ چکے ہیں بٹا پراتھا پہ اور ہم یہاں پہ مناشتہ کا دیکھتے ہیں کیا سی ہمارا پسکیسر صاحب نے سادہ پراتھا مہوایا ہے اس سیمپل پلین پراتھا اور بلپونا کا آرڈر تھا انہوں نے آلو والا پراتھا ماش پٹیٹوز یوگرٹ چٹنی ہے چٹنی اور سادہ پراتھا ہے آپ جانتے ہیں آپ کی دیشتوں کی ہوگیں؟ ہاں ڈیہ گئی برکر جبارا ہے انشاءاللہ ہم چاہے کا ویڈ کر رہے ہیں اپنے پراتھا کر رہے ہیں جی گوئرر ہمارے پاہر سیم ہماری تی اکر آپ کو ویڈ کر رہے تھے اور ناشتہ کرنے لگو ہماری ناشتہنے لگے ایسا ہم نے ناشتا ہے یہاں سے ہمارا پلان بنا ہے دی بلک مارکٹ جانے کو دی بلک مارکٹ بیورز برکن مارکٹ بھی بیک سائٹ پہ دونکہ ٹھین مینٹ کا دسٹنس ہے اور بلکل ہی چھ مینٹ میں آپ دی بلک مارکٹ پہنچ جاتے ہیں دی بلک مارکٹ کو ماندر مارکٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک گول راؤنڈ شیپ مارکٹ ہے اس کے سنٹر میں ایک ماندر واقع ہے جس کو روڈ پہ جاتے میں بہت سانی اس کے گھنمت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے تو آج ہم نے پلان کیا کہ اس مندر کو وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مندر کیسا ہے مینٹو سے کھلا بھی ہے اس کے مارکٹ نہیں کھولی بھی تو یہاں پہ ہمیں ایک یہاں کے رہائشی پائی ملے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مندر جو آیا تکرین 200 سال پرانا ہے اور اس ٹائم یہ مندر بلکل کورڑ ہو چکا ہے بلکل چارہ طرف یہ لوک ہے مندر اس کے چاروں تک دیوارے ہیں اور آس پاس پہ رہائشی گھر ہیں اور اس مندر کو ہم نے وزٹ کیا آل موسٹ یہ مندر گرنے کے قریب ہے بس آدھا لینٹر اس کا بچا ہوا ہے پاکھی لینٹر اس کا زمین بہر سو چکا ہے سو آج ہم نے اس کو وزٹ کرنا تھا اور آسارے کبیما دپارٹمنٹ یا ہمارا ہم کو چاہیے کہ اس کو پریزرو کریں کافی پرانی عمارت ہے یہ اینیویز ہم ہم آگے چلتے ہیں سو فیورز ہمارا پریسٹیوز پینے کا پلان بنا ہے جو کہ ہم پریسٹیوز سسٹم پی رہے ہیں اس کے بعد فیورز ہم نے باغا بارڈر جانا ہے اور فائنلی ہم باغا بارڈر پر ہم ہم جانتے ہیں اور اس کے چیک پوست پر ہماری چیکنگ کی جا رہی ہے باغا بارڈر فیورز سے تقریباً لاہور سے 51 منٹس کی ڈرائیب ہے 33 کلو بیٹرز تقریباً پاکتا ہے اور فائنلی اسٹم ہم ہم اپنی پانچویں جو چیکنگ ہے چیک پوست پر ہیں یہاں سے ایک چلک کیلئے رونک بات ہم فارکنگ کے جائیں گے اور دین پر پیدر باغا بارڈر کی طرف چلیں گے جی اسلام علیکم دوستو ہماری منزلوں کے محافظ ہم اس ٹائم واگا بارڈر پر موجود ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر بریڈ ہوتی ہے سو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں جنید بھائی یہ ریلوک بنا رہے ہیں لاش کی وجہ سے سیکیورٹی کافی بھڑ چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 ہمارا بلوگ جو ہے انشاءاللہ ہمارا بلوگ جو ہے انشاءاللہ اینڈی ہی ہو یہاں پہ لائے ہمارا بلوگ موسیقی